بسم اللہ الرحمن الرحیم دو باکستانیوں کو مزید مکہ مکرمہ سے ہی گرفتار کیا گیا ہے یہ بندے کا کامدار رکھے تھے میں ایک چیز کو لے کر کافی حیران ہوا ہوں وہ کہا ہے اور ابھی تک یہ کتنے لاکھ ریال تک کے عمال لوٹ چکے تھے ویسے تو کئی جرام میں یہ ملوث تھے لوگوں سے پیسے مگرہ بھی چھیندے تھے موبائل مگرہ بھی چھیندے لیتے تھے لیکن جو میل ان کا جرائیم بتایا گیا ہے نا آپ نے اگر مکہ کا وزٹ کیا ہوئے نا اگر جائیں جدہ گدیم روڈ سے نواریہ والی سائٹ کی طرف یا تاہیف والی سائٹ سے آئیں شرحے کی طرف سے تو بھائی وہاں پر آپ کو پتا ہے جی پہاڑوں کے اوپر وادیوں کے اندر ٹاور لگے ہوئے ہیں اور ان ٹاوروں کے نزدیتری ابادی بھی نہیں ہے اچھا پاکستان میں ٹاوروں سے چوری آپ نے سنی ہوگی جی بیٹرییں لے گیا چور ڈیزل نکال کر لے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یار ان دو بندوں نے پاکستانیوں نے یہی کام کیا یا سعودی ریبیا میں اٹی ایٹ اٹھاسی بیٹرییں چوری کی ہیں مختلف ٹاوروں سے اور مکہ کھ ٹاوروں سے ہی وہ بیٹری کافی مہنگی سیل ہوتی ہے جی خاص کور پاکستان میں میں نے سنا یو پی ایس کے طور پر کافی کارامد منی جاتی ہے اور اس کے پرائیس یعنی اس کا دام بھی اچھا مل جاتا ہے اٹی ایٹ بیٹرییں لاکھ ریال بتائی جا رکھی ہے ابھی یہ دونوں گرفتار ہو چکے ہیں ایک لمبے عرصے کے یہ جیل کٹے گے فائن بھی دیں گے اور اس کے بعد ان کو سعودی عرب سے نکال بھی دیا جائے گا اور بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا اور پاکستانیوں کا نام بھی بدنام کر دیا ان بندوں نے تو پاکستانیوں کی ابھی کچھ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے یا ایک ماہ سے کافی نیوز سامنے آ رہی ہیں سعودی بھی دیا سے یار ہو کیا رہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یار اتنے بھوکے تو نہیں ہیں جو یہاں پر ہم موجود ہیں ان بندوں کو ان کی وجہ سے ہم جتنے پاکستانی ہیں سب بدنام ہو رکھے ہیں اور بنگالی انڈین بھائی بھی دیکھتے ہوں گے کہ یار پاکستانیوں کے حالات دیکھ لو کیا ہے